اچپوت یوداؤں کی بھومی کے روپ میں بھی پرسید ہے آزاد بھارت کے پہلے ویرتا پرسکار پرابت کرنے والے بریگیڈے راجندر سنگھ بھی سامبا ڈسٹک سے ہی تھے سامبا ویر یوداؤں کی بھومی ہے اور انہی ویر یوداؤں کے سممان میں سامبا جلے میں ایک ویر بھومی پارک بھی بنایا گیا ہے تو چلی دوستو آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں سامبا کی جو مین سیٹی ہے وہ بسندہ ندی سے ہی شروع ہو جاتی ہے بسندہ ندی راوی ندی کی ایک سہائق ندی ہے بسندہ ندی بنی کے دکشن کی طرف سے نیچے بہتی ہوئی آتی ہے اور راوی ریور میں پاکستان میں مل جاتی ہے سامبا کو جاتے ہوئے رائیڈ سائیڈ پہ سرکو انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو کافی لوکل لوگوں کو روزگار دیتا ہے سامبا جلہ انٹر کرتے ہی ہم جب فلائیور پہ چڑھتے ہیں تو ہمیں سیدھا نظارہ سامبا فورڈ کا دیکھتا ہے اس قلعے کو تھوڑا ہائٹ پہ بنایا گیا تھا تاکہ بسندہ ندی پہ نظر رکھی جائے فلائیور سے یہ فورڈ کافی سندر دیکھتا ہے بیڈیو میں ہم آگے سامبا فورڈ بھی جائیں گے اور تھوڑی اس کی ہسٹری کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور آج اس کی حالت کیسی ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے سامبا فورڈ جانے سے پہلے ہم بیر بھومی پاک جائیں گے اور یہاں پہ ہم شہیدوں کو نمن کرتے ہوئے کلے کی اور جائیں گے بیر بھومی پاک میں ڈوگرہ ڈینسٹی کے آخری روڈلر تو چلی دوستو اب پارک کی طرف چلتے ہیں پٹھان کورٹ سے جب ہم آتے ہیں تو سامبا کے لیفٹ سائیڈ پہ ہمیں یہ پارک دیکھنے کو مل جاتا ہے اس پارک کی نیگوریشن دوہزار بارہ کو ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کو عام لوگوں کو سوم دیا گیا تھا اس پارک کو کافی اچھی طرح سے مینٹین کیا گیا ہے پارک کے بلکل سامنے بھیر بھومی وار میموریل بنایا گیا ہے اور سامبا ڈسٹرک کے مہان سپوتوں جنہوں نے دیش کے لیے بلیدان دیا ان کا نام لکھا ہوا ہے ویڈیو میں ہم آگے آپ کو ان کے نام بھی بتائیں گے اور ان کی بیر گاتھا بھی سنائیں گے یہ ہیں دوستو نیک مکتیار سنگ جی جو گھڑا سلاتیہ سے بلانگ کرتے تھے انہوں نے 1956 میں انڈو پارک بارڈر پہ ادم میں ساز دکھایا تھا آگے دوستو لیفٹنین سوشیل خجوریہ جی کا ذکر ہے لیفٹنین سوشیل خجوریہ بھی گھڑا سلاتیہ سے ہی بلانگ کرتے تھے کپ وارڈا میں آتنک وادیوں سے لڑتے ہوئے وہی ویر گتی کو پرابت ہوئے تھے ان کے ادم میں ساتھ کے چلتے ہوئے ان کو کیفتی چکر سے سمانت کیا گیا تھا آگے ذکر ہے آنڈری کیپٹن سنسا چند جی کا جنہوں نے بھی اچھا کوشل دکھایا تھا آگے دوستو ذکر ہے برگیر ڈیر راجندر سنگ جی کا یہ رہنے والے تھے سامبہ کے راجندر پورا سے جس کو پہلے بھگونہ بھی کہا جاتا تھا انہوں نے ہی پارٹیشن میں 1947 میں کستانی فورسز اور ٹروپس کو روک کے رکھا تھا جب تک انڈین فورسز کی مدد نہ ملتی ان کو سیویر آف کشمیر بھی کہا گیا ہے آزاد بارت کا پہلا مہاور چکر ان کو ہی ملا تھا یہ ہے دوستو سیکنڈ لیفٹیننٹ آرون کھیترپل جی جن کو اپنے ساہس کی وجہ سے پرم ویر چکر سے سمانت کیا گیا تھا یہ مہاراشتہ سے بلونگ کرتے تھے لیکن انہوں نے شہادت سامبہ میں ہی دی تھی 1971 کی وار میں یہ ویر گتی کو پرابت ہوئے تھے یہ کچھ اور ویروں کے نام ہے دوستو جو سامبہ سے بلونگ کرتے تھے اور جن کو گلنٹری وارڈ سے سمانت کیا گیا تھا اسی پارک میں دوستو چلڈن پارک بھی بنایا گیا ہے لوگ روز صبح شام اپنے بچوں کے احساس یہاں پہ ٹہلنے کے لیے آتے ہیں اور روز ہی اپنے ویر سپوتوں کو سیلیوٹ کرتے ہیں چلیے دوستو اب ہم چلتے ہیں سامبہ فورٹ کی طرف جس کا راستہ فلائیوور کے نیچے سے ہوکے نکلتا ہے جیسا کہ آپ ابھی ویڈیو میں دیکھو گے سامبہ کے مین بزار سے یہاں کا ڈسٹینس لگ بگ چار سو میڈر کا ہوگا سب سے پہلے دوستو ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے کہ فورٹ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا اس کے بعد کس نے موڈیفکیشن کی کب اس کو گورنمنٹ ہائس کے انٹری میں تبدیل کر دیا گیا یہ سارے چیزیں اب ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے اس فورٹ کو دوستو تیرہویں شتادویں بنایا گیا تھا اور نصیر الدین نے سب سے پہلے اس فورٹ کو کنکیور کر کے اس کو توڑ دیا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ قلعہ کہل دیو جی کو سومب دیا وہ تیرہ سو بیس میں کہل دیو جی نے یہ قلعہ راجہ مال دیو جی کو سومب دیا جب یہ محل ٹوٹ گیا تو اٹھارہ سو بائس میں مہاراجہ رنجی سنگھ جی نے اس کو پھر سے بنایا اور اٹھارہ سو تیس میں کچھ کام مہاراجہ سوچیے سنگھ جی نے بھی کیے تو چلیے دوستو اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کلے کی طرف کہ وہ دیکھتا کیسا ہے کن چیزوں سے بنایا گیا ہے اور اس کی آج حالت کیسی ہے جب راجہ ملدیو جی یہاں کے راجہ تھے پہ بھگوان سامب کا پرتین دی بھن کر یہاں پہ شاستن چلانے لگے اور تبی سے اس نگر کا نام سامب جانے کی سامبہ رکھا گیا جیسے ہم دوستوں سامبہ فارڈ اینٹر کرتے ہیں ہمیں ایک بھویہ جلاشے ملتا ہے یہ جلاشے کافی بڑا ہے اور اس جلاشے کی سٹورج کیپیسٹی بھی کافی زیادہ تھی جیسے ہی دوستوں ایک شور سے ہم دوسرے شور کی طرف چپکلے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پورا سامبہ سیٹی یہاں سے دکھتا ہے ایک سمیں ضرور ہوگا دوستوں کی یہاں سے بسندتہ ندی بلکل صاف صاف دکھتی ہوگی دوستوں سمیں کے ساتھ ساتھ ان دیواروں کی ریپیرنگ بھی کافی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم دوستوں جانتے ہیں کہ اس جگہ کو ہائر سکینڈری بنا دیا گیا ہے تو کچھ کلاسی یہاں پہ بچوں کے لیے سیف نہیں مانی جاتی جیسا ہی ہم نے قلعے کے اندر رکھ کیا تو ہمیں تھوڑی سی خوشی ضرور ہوئی کہ یہاں پہ مرمت کا کام جاری تھا موسیقی کلے کو بلکل ویسا ہی رنگ روپ دینے کی کوشش کی گئی ہے جیسا کہ اس کا اصل میں رنگ تھا موسیقی تو یہ دیکھا ہم نے دوستوں سامبا کا فوٹ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں سامبا کے مین بزار میں کلے سے نکلتے ہی لیفٹ سائیڈ پہ ہم مین بزار کی طرف چلے جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہر ایک چیز جو آپ کے ضرورت کی ہو وہ آپ کو مل جاتی ہے سامبا دوستوں پارمپری کیلیکو پرنٹنگ کے لیے بھی پرسید ہے یہاں پہ بنے ہوئے سوتی کپڑوں چادروں کی بلوک پرنٹنگ کے لیے ستھانی رنگوں اور لکڑی کے بلوکوں کو اپیوب میں گلائی جاتا ہے یہی کارن ہے کہ اسے چادروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے موسیقی 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 یہاں پہ آکے دوستوں مین بزار ختم ہو جاتا ہے اور ہائیوی شروع ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی